چنگی چرلا کے مسلمانوں کا پاکستان سے تعلق حلقہ حدراباد کی بی جے پی امیدوار مادوی لطا کا زہر بھرا بیان حلقہ لوگ سبا حدراباد کی بی جے پی امیدوار مادوی لطا نے پیر کو ایک زہر بھرا بیان دیتے ہوئے الزام آیت کیا کہ زل مرچل ملکاجگری کے موضوع چنگی چرلا میں جو مسلمان آباد ہیں وہ پاکستان اغوارستان اور بنگلہ دیس سے آئے ہوئے ہیں وہ اس تعلق سے مرکزی حکومت سے رجوع ہوتے ہوئے ان مسلمانوں کی سکونیت کی تصدیق کی تحقیقات کا مطالبہ کرے گی مادوی لطا کا یہ بیان اتوار کی شب اس موضوع میں دو تفخات کے درمیان معاملی بحث و تقرار کے بعد سامنے آیا ہے جہاں پولیس نے دونوں تفخات سے تعلق رکھنے والے چند نوجوانوں کے خلاف مخدمات بھی درج کیے ہیں حلقہ اہدر آباد کی بیجپی امیدوار مادوی نے یہ نقطہ چینی کی کہ پیشے کی گزشتہ دو سال کے دوران موضوع چنگی چرلا میں مسلمانوں کی آبادی میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے جس کی تحقیقات کی جانی چاہیے یہ مسلمان بوگس آدھار کارٹس اور دوسرے ڈاکومنٹس بھی رکھتے ہیں مادویلتہ نے زہر افشائی کرتے ہوئے کہا کہ اس موضوع کے مسلمان دوسرے ممالک بشمال پاکستان اغوانستان اور بنگلادیس سے آ کر یہاں بس گئے ہیں موضوع میں ہولی کھیلنے والی ہندو خواتین پر بھی حملہ کیا گیا اس نے یہ بھی کہا کہ موضوع سے ہندووں کے تخلیل کے لیے ایک منصوبہ بن سازش کے تحت ہندووں پر حملہ کیا گیا اور سی ڈبلے کے ذریعے ہی اس خسم کے واقعات روکے جا سکتے ہیں بی جے پی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ ہولی فیسٹیول کے دوران ہندووں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف پولیس نے مکمل کاروائی نہیں کی اور ملزمین کے خلاف معمولی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے مادولتہ نے زہر افشائی میں مزید شدت پیدا کرتے ہوئے شکایت کی کہ درجل فیرست طبقات اور خبلائے پر مشتمل ہندووں کی آبادی کو حکومت نے ڈبل بیڈروم کے مکانات الٹ نہیں کیے اور صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا گیا انہوں نے پوچھا کہ آئے سرکار اس کی ماس سے فائدہ حاصل کرنے کا ہندووں کو حق نہیں ہے بیورو ریپورٹ اے چین نیوز اے چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں